بادشاہ سلامت نے اچانک بھرے دربار میں ایک سوال اٹھایا پوچھا کہ کامیاب کردار کے لیے تربیت زیادہ کرامت ہے یا ماحول میرے ایک ہم منصہ وزیر نے جھٹ سے جواب دیا آلی جاہ تربیت میں نے تیزی سے کہا نہیں جناب ماحول ماحول اور تربیت ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہے بادشاہ سلامت نے ہم دونوں کی طرف حیرانی سے دیکھا اور فرمایا تم دونوں وزیروں کو اپنا اپنا جواب عملی طور پر ثابت کرنا ہوگا جو ثابت نہ کر سکا اس کا سر کلم کر دیا جائے گا اور اس کے لیے تم دونوں کو ایک ماحول کی محولت دے دی گئی ہے ہم دونوں اپنے جواب کے لیے دلیل کی تلاش میں لگ گئے میں سوچ سوچ کر تھک چکا تھا مگر دلیل دینے کے لیے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ایک دن اچانک میرے ہم منصب وزیر نے گویا میری موت کے پروانے پر دستک کرتے ہوئے دربار میں اپنے جواب کو عملی طور پر ثابت کرنے کی اجازت چاہیے اجازت ملنے پر اس نے دربار میں بادشاہ اور درباریوں کو اچھے کردار میں تربیت کا عمل دخل ہے اس بات کا عملی ثبوت پیش کرنے کی اجازت طلب کی اجازت ملنے پر اس نے زور سے تالی بجائی تالی بجتے ہی ایک ایسا منظر سامنے آیا کہ بادشاہ سمیت تمام اہل دربار کے مو کھلے کے کھلے رہ گئے تھے دربار کے بڑے دروازے سے دربار کے بڑے دروازے سے دس بلیاں مو میں پلیٹے لیے جن میں جلتی ہوئی مومبتیاں تھی ایک کتار میں خرامہ خرامہ چلتی دربار کا چکر لگا کر دوسرے دروازے سے نکل گئیں نہ پلیٹے گری اور نہ مومبتیاں تمام دربار تربیت کا ایسا لا جواب مظاہرہ دیکھ کر تعریف و توصیف کے ناروں سے گونج اٹھا میرے ہم منصب وزیر نے بادشاہ کی طرف دیکھا اور بولا حضور یہ سب تربیت ہی ہے کہ جس نے جانور تک کو اس درجہ نظم و ضبط کا عادی بنا دیا بادشاہ نے میرے دلائل کے لیے اب میری جانب دیکھا میری محلت ختم ہونے میں چونکہ ابھی کچھ دن باقی تھے اس لیے میں بادشاہ سے وقت لے کر بوجھل قدموں کے ساتھ دربار سے نکل آیا اور ایک حاضر کو درویش کی خدمت میں اپنا معاملہ پیش کیا درویش نے بڑی توجہ سے میری بات سنی اور بولا بادشاہ کے دربار میں دوبارہ جاؤ اور اس سے کہو کہ میں اپنی محلت کے آخرے دن بھرے دربار میں کردار سازی میں ماحول کی برطری ثابت کروں گا درویش کے ذہن میں نجانے کیا تھا مجھے کچھ خبر نہ تھی لیکن اس نے مجھ سے کہا کہ میں تمہارے دلیل لے کر دربار میں خود ہوں گا میں نے پریشانے کے آلہ میں بادشاہ تک یہ پیغام پہنچا دیا آخر میری محلت کا آخرے دن آ پہنچا دربار کھچا کھچ بھرا ہوا تھا میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا سب لوگ میرے ثبوت کے منتظر تھے اور میں درویش کا منتظر اچانک وہ درویش سامان کا ایک تھیلہ اٹھائے دربار میں داخل ہوا اس نے بادشاہ کی طرف دیکھا اور بولا وقت کم ہے مجھے واپس بھی جانا ہے اپنے وزیر سے کہو کہ کردار سازی میں تربیت کی افادیت کا ثبوت دوبارہ پیش کرے بادشاہ کے حکم سے میری ہم منصر وزیر نے دوبارہ وہی منظر پیش کیا دربار کے دروازے سے دس بلیاں اسی کیفیت میں چلتی ہوئی سامنے والے دروازے کی طرف بڑھنے لگیں سارا مجمع سانس روکے یہ منظر دیکھ رہا تھا میں نے امید بھری نگاہوں سے درویش کی جانب دیکھا جب بلیاں دربار کے این درمیان میں پہنچی تو درویش آگے بڑھا اور ان کے درمیان پہنچ کر اپنا تھیلہ الٹ دیا اس تھیلے میں سے کئی چوہیں نکلے اور دربار میں ادھر ادھر بھاگنے لگے بلیوں کی نظر جیسے ہی چوہوں پر پڑی انہوں نے مو کھول دئے پلیٹے اور مومبتیاں دربار میں بکھر گئیں ہر طرح بھگدر مچ گئیں بلیاں چوہوں کے پیچھے دھوڑیں لوگوں کی جھولیوں میں گھسنے لگیں لوگ کرسیوں پر اچھلنے لگے دربار کا سارا نظام درہم برہم ہو گیا اب درویش نے بادشاہ کی طرف دیکھا اور بولا آپ کسی کی کتنی بھی اچھی تربیت کر لیں اگر اسے اچھا ماحول فراہم نہیں کریں گے تو تربیت کہیں نہ کہیں اپنا اثر ضرور کھو دے گی کامیاب کردار کے لیے تربیت کے ساتھ ساتھ بہتر ماحول بے حد ضروری ہے اس سے پہلے کہ بادشاہ اسے انعام کے لیے روکتا درویش ضربار کے دروازے سے نکل کر چلا گیا اخلاقی سبق کیا ملتا ہے ہماری معاشرے میں نئی نسل کی تربیت میں بگاڑ کی ساری ذمہ داری استاد اور نظام تعلیم پر ڈال دی جاتی ہے آپ نے اپنی اولاد کی تربیت کے ساتھ ساتھ اپنے گھروں میں بچوں کو کیا ماحول فراہم کیا ہے اس بات پر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے